آج ہم بات کرنے والے ہیں بیپٹیشیا کی اوپر بیپٹیشیا ٹائفوئیڈ کے حوالے سے کیسے ریزلٹ سکتی ہے کیا بیپٹیشیا کو ٹائفوئیڈ میں استعمال کرنا چاہیے کیا یہ ٹائفوئیڈ میں فائدے مند ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس پر پروپر ڈسکشن کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھئے گا اگر اپنی ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کرتا وہ بہت ہی کمال کی جو انفرمیشن ہے وہ ضائع کرنے والے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون دوستو بیپٹیشیا کو ٹائفوئیڈ کے حوالے سے بہت ہی اونچا مقام حاصل ہے نمبر ٹو اس دوار کی جو بڑی علامات ہیں غنودگی شائی رہتی ہے اور مریض بات سنتے سنتے سو ہی جاتا ہے نمبر تھری ٹائفوئیڈ میں درجہ حرارت ایک سو پانچ ہوتا ہے پخانہ سیار رنگ کا اور دوستو بدبودار ہوتا ہے مریض کے سانس سے ناخوشگوار بو آتی ہے اور دوستو زبان تو بالکل خوشکی ہو جاتی ہے نمبر فور اس پیشنٹ کی تمام ردوبات دوتی ہیں دوستو وہ بدبودار ہوتی ہیں پشاپ پسینہ اور پخانہ ٹوٹل بدبودار ہوتی ہیں اور ان کے پیشنٹ کے پاس بیٹھا تھک نہیں جا سکتا نمبر فائف دوست ایسا بخار جو وقفی وقفی سے ہوتا ہو یعنی کہ اگر آپ کو مہینے پہلے ہوا ہے تو اگلی مہینے آپ کو پھر ہو جائے جیسے ایک سیلری آنی ہوتی ہے فکس مت کے بعد تو آپ کو یہ اگر وقفے وقفی سے ہو رہا ہے بخار تو اس کنڈیشن میں آپ بیپٹیشیا ضرور استعمال کریں بہت ہی کمال کے ریزلٹس رکھتی ہے بیپٹیشیا ٹائفوئٹ کے حوالے سے اور باقی جو بخار ہیں ان کے حوالے سے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری یوٹیوب چینل کو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی